پشاور کی تاریخی مسجد محبت خان کی تزین و عرائش پر ایک سال بعد بھی عمل درامت نہ ہو سکا جبکہ خستحالی کے باعث قدیمی مسجد کی تاریخی حیثیت بھی ختم ہونے لگی سولے سو ستر میں مولیت دوری حکومت میں گورنر محبت خان نے شاہی مسجد لاہور کی طرز پر مسجد محبت خان تعمیر کروائی یہ پشاور کی سب سے مشہور اور قدیم ترین مسجد ہے مسجد امام کے مطابق مسجد دیکھنے اور نماز پڑھنے کے لیے دور دور سے لوگ آج بھی آتے ہیں سبائی حکومت کی جانب سے گزشتہ سال بجٹ میں مسجد کی تزین و عرائش کے لیے آٹھ کروڑ اسی لاکھ روپے مختص کیے گئے تھے لیکن صرف ستر لاکھ روپے ہی خرچ کیے جا سکے جس سے مسجد میں تعمیراتی اور مرمتی کام نہ ہو سکا سبائی حکومت کی جانب سے نئے مالی سال کے بجٹ میں مسجد کی تزین و عرائش کے لیے دو کروڑ روپے رکھے گئے ہیں مسجد محبت خان کی تزین و عرائش سے نہ صرف اس کی خوبصورتی بحال ہوگی بلکہ مسجد کی تاریخی حیثیت بھی زندہ ہو جائے گی موسیقی